دوستو یقیناً آپ نے انٹرنیٹ پر بے شمار حیران کن ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی لیکن بعض اوقات ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوتے اسی لیے انہیں وانس انہ لائف ٹائم کوئنسیڈنس کہتے ہیں تو آج کی وائز ڈیلی میں آپ کو اتفاق سے ریکارڈ ہو جانے والے کچھ ایسے واقعات دکھاتے ہیں جو زندگی میں شاید صرف ایک ہی بار ہوتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائز ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں یہ باسکٹ بول میچ ختم ہونے سے صرف دو سیکن پہلے وائٹ ٹیم کا سکور 49 ہو گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرتے آخری دو سیکن میں کیا ہوا زرہ دیکھئے یہ بھائی صاحب میڈیا پر لائیو انٹرویو میں روڈ کی خرابی کے بارے میں شکایات کر رہے تھے کہ اس وجہ سے خطرناک ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں اور اپنی اس شکایت کو درست ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی سبوت بھی نہ دینا پڑا اور دو ڈیفرنٹ ایمبولنس فل سپیڈ میں دو ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں جانے کے لیے جب ایک گلی میں اکٹھی ہوئی تو کیا ہوا اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایمبولنس کے ٹکر میں بچ جانے والی یہ کار لکی تھی تو بھر دنیا کی موس لکی کار دیکھئے اور جب ٹی وی پر ایک کریمنل کے بارے میں انہاؤنسمنٹ چل رہی تھی کہ گورنمنٹ نے اس کے پکڑے جانے پر ریوارڈ بھی رکھا ہے تو اسے ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں نے پہچان لیا کیونکہ خود ریپورٹر کی شکل اس کریمنل سے مل رہی تھی بل ریس میں بھاگتا ہوا یہ لڑکا اتنا لکی تھا کہ اپنی موت کو بھی ڈوج کر گیا اور ایک ہی نہیں سارے بل سے ساف بچ نکلا اور ذرا اس آدمی کی تگڑی قسمت چیک کیجئے کہ ویشی بل سے یہ کیسے بچا یہ خاتون اس چیئر پر بیٹھی تھی کہ اچانک انہوں نے اپنی جگہ بدلنے کی سوچی اور پھر اگلے ہی نمحے کیا ہوا اور یہ کمال کا کوئنسیڈنس کیسا ہے کہ جب ویڈیو کے فریم میں موجود ہر کار کا رنگ ریڈ ہے یہاں زڑک پر وینڈ سٹروم کی وجہ سے ایک ٹرک الٹا ہوا پڑا تھا یہ آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کی ویڈیو بنا رہا تھا کہ اتفاق دیکھیں کہ اسی وقت ایک اور ٹرک بلکل سیم پلیس پر آ کر دوسرے ٹرک کے ساتھ لیٹ گیا دوستو یقیناً آپ نے انبیلیویبل بوٹل فلپ چیلنج ضرور دیکھے ہوں گے لیکن اس انٹرینڈ گھوڑے پر سوار آدمی کی فلپ دیکھ کر آپ وہ تمام بھول جائیں گے یہ ٹوریسٹ اپنے کیمپ کی طرف آنے والے ٹورنیڈو کو ریکارڈ کرنے کی کوشش تو کر رہے تھے لیکن اس دوران کچھ ایسا ریکارڈ ہو گیا جو ان کے ویمو گمان میں بھی نہیں تھا اور وہ تھا بیک گراؤن میں والکینوں کا پھٹ جانا کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی ٹچ سکرین کتنی پاورفل ہو سکتی ہے اس سوال کا جواب یہ ویڈیو دے گی دوستو آپ کو یقیناً میٹرکس مووی تو یاد ہوگی کہ جس میں ہیرو بولٹس کو ڈوج کیا کرتا تھا اسے چھوڑیے یہ آپ ریال لائف ہیرو دیکھئے کہ بال کو کیسے ڈوج کر گیا اور یہ اتفاق بلکہ ڈبل اتفاق تو سب سے کمال کا ہے یہ دونوں بھائی ٹوئنز تھے اور جب انہوں نے شادی کی تو ٹوئن بہنوں سے شادی کی جو دکھنے میں بلکل ایک جیسی لگتی تھی اور جب ان دونوں بھائیوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو وہ بھی ٹوئنز تھے ایک بھائی کے ہاں دو بیٹے اور دوسرے بھائی کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہوئی اب یہ تو ریال میں وانس انہ لائف ٹائن کوئنسیڈنس ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والے اتفاق سے اس آدمی کو حیرت کا شدید جھٹکہ اس وقت لگا کہ جب وہ ایک ریسٹورنٹ میں گیا تو بلکل اس سے ملتا جلتا ایک اجنبی شخص وہاں پر بیٹھا تھا حتیٰ کہ اس نے اس جیسے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور ایسا ہی جھٹکہ پلین میں ان دونوں پیسنجرز کو بھی لگا کہ جن کی نہ صرف سیٹس بلکہ شکلیں بھی مل رہی تھی اور ایک شاپنگ مارکٹ میں گھومتی ہوئی اس لڑکی کو اچانک ایک سیل گرل ایسی ملی جو بلکل اسی کی طرح نظر آتی تھی اور سویمنگ پول پر ہونے والا یہ کوئنسیڈنس تو کنٹرول سے باہر ہو کر بھی مکمل کنٹرول میں رہا جب تین نوائز کمپلینٹس کے بعد پولیس نے آ کر ان کی باسکٹ بول گیم رکوا دی تو آفیسر نے صرف اس شرط پر کھیل کانٹینیو کرنے کی اجازت دی کہ اگر وہ ہاف کورٹ شاٹ لگائے گا بس پھر اس بندے کی سکل یا لک دیکھئے آپ وینڈنگ مشین میں اس بندے کا سینڈوچ پھنس گیا تو اسے نکالنے کے لیے اس سینڈوچ کے بلکل اوپر موجود ڈرنک بھی اسے خریدنی پڑی لیکن وہ ڈرنک بھی پھنس گئی مگر یہ کوئنسیڈنس دیکھی جو بلکل اس کے اولٹ ہے اس لڑکے نے ایک ڈرنک خریدی تو ساتھ میں اسے ایک فری ایکسرا جوس بھی مل گیا جو پھنسا ہوا تھا موسیقی اس تصویر کو دھیان سے دیکھئے اور یقین ان آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہولی ووڈ کی فیمس ایکٹریس جینیفر لارنس ہے جینیفر ہولی ووڈ کی کافی موویز میں کام کر چکی ہیں لیکن اب آپ ایک اور ایکٹریس کو دیکھئے اس کو دیکھ کر شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جینیفر ہی کی بلیک ان وائٹ پکچر ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایجیپ کی فیلمز میں کام کرنے والی ایکٹریس زوبیدہ ہے لیکن انہوں نے جینیفر کی پیدائج سے بھی پہلے یعنی 1957 میں موویز میں کام کیا تھا لیکن اب 2021 میں بلکل اسی فیس کے ساتھ جینیفر کام کر رہی ہیں ایسا کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آئے تو ضرور بتائیے گا بہرحال دوستو یہ تھی once in a lifetime کوئنسیڈنس کی ایک لسٹ لکھنا مت بھولیے گا کہ آپ کو کون سا اتفاق سب سے بہترین لگا ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرابرز بن جائیے بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی سنتے رہیے ووائس ڈیلی